نیو میٹرو سیڈی گزر خان نے اپنے انویسٹرز کو اس طرح سے فسا لیا ہے کہ آگے کمار پیچھے کھائی بلکل سمجھ نہیں آرہی کہ اب جائیں تو جائیں کہاں اور اس سیچویشن میں جو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے کون سا آپشن آپ کو چوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کا کم سے کم نقصان ہو اور آپ کے فسے ہوئے پیسے بھی نکلائیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گا سلام علیکم آج سے چند دن پہلے میں اپنے ڈیلر برادری کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر کچھ پچیس سے تیس لوگ ایسے موجود تھے جو کہ یوٹیوب پر ریل اسٹیٹ پراجیکس کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے عوام کو مختلف انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پر ایک دوست نے کہا کہ یار سویل تو نہ روز راتی کسے نہ کسے سوسائیٹی نو ڈبو گے سونا تو ساتھ میرے بیٹھا ہوا ہے میرا ایک بڑا پیالا دوست ہے اس نے کہا کہ یار ویسے زبانیں دیں بڑی کالی ہے اج تک جس ویسے سوسائیٹی نو ڈبو گیا نا اسی تردی نہیں دیکھی تو اس سے ایک چیز تو ماشاءاللہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ میرے ان دوستوں کو بھی پتا ہے کہ آئی ہیو ایک سرٹن آئے فردر ریل اسٹیٹ اور مجھے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ بکرز میں نے بڑی دیر پہلے سے کہا تھا کہ یار you have to build up a lens of yours جس سے آپ ریل اسٹیٹ ویلیو دیکھ سکیں لیکن یہ lens آپ ایمی نہیں بیلڈ کر سکتے اتنی آسانی سے develop نہیں ہوتا اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے different جگہوں سے data اکٹھا کرنا پڑتا ہے facts distill کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے اب باس تابش نے کہا تھا کہ اس قدر گوندھنا پڑتی ہے لہو میں مٹی ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزا گری آتی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہرحال دوسری چیز سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ میرے ان دوستوں کو یہ پتا ہے کہ جب وہ تھکے تھکے پراجیکٹس پر لوگوں کو امادہ کر رہے ہوتے ہیں تو deep down they also know کہ وہ کیا کر رہے ہیں خیر یہ کسی اور دن اس کے اوپر بات کریں گے فیل بک جناب نیو میٹر سویڈی گوزر خان نے آپ کو اس situation میں چھوڑا ہے کہ you are stuck between a rock and a hard place یعنی نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ آپ pull back کر سکتے ہیں you are dangling hanging in the balance اور اس وقت جناب society نے کہا ہے کہ آپ اگر مزید پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ کے plots cancel کیے جائیں گے جس میں ان کی شرچ یہ ہے کہ 25% of the total cost of the plot وہ کٹیں گے اور دو سال آگے کا آپ کو check provide کر دیں گے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار اب آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو جناب ایک بات تو آپ جان لیں کہ مشورے کا time بہت پہلے تھا اور مشورہ میں آپ کو تقریباً سالک ہو گیا ہے دے رہا ہوں یہ مشورے میں نے شروع تب کیے تھے جب انہوں نے پہلا early bird کا ballot کیا تھا ویڈیوز موجود ہیں پرانی ویڈیوز را کے دیکھ لیں لیکن اس کے بعد کم از کم سالک ہو گیا میں لوگوں سے کہا تھا پیسے روک لیں پیسے روک لیں پیسے روک لیں لیکن لوگوں کو پیسہ بہت ہے جناب اور خاص طورتیں ضائع کرنا سے تو بہت ہے تو پبلک لگی رہی پبلک کسی آس میں تھی لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ جو ان کو لگ رہا ہے عوام کو وہ ہوتا ہوا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کیونکہ غلط جگہ پہ ہم سب لوگ پھرسے ہو گئے تھے تو جناب اب آپ کے پاس options کیا ہیں پہلا option تو یہ ہے کہ اگر آپ market rate کے اوپر چیز بھیجتے ہیں تو flat 65% minus کا ریگٹ ہے سیدھی بات چل رہی ہے market کے اندر اس لحاظ سے اگر آپ کے پاس پانچ ملہ کا plot ہے تو تقریبا 35 لاکھ روپے کے یہ plot بنتا ہے اور آپ کو کوئی ساڑھے بائیس لاکھ روپے کے loss ہوتا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کی 25% کٹوٹی ہوتی ہے تو اس situation میں آپ کو تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا loss ہوگا اب دیکھیں میں آپ کے لیے decision نہیں کر سکتا I can only show you the way I cannot walk you through that because مجھے نہیں پتا کہ آپ کی financial situation کیا ہے آپ کتنا ایک pressure handle کر سکتے ہیں کتنا ایک loss برداشت کر سکتے ہیں اور plus because that loss also stings you emotionally psychologically تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی emotional psychological health اس stink کو کتنا ایک برداشت کر سکتی ہے تو فیصلہ آپ نے خود کرنا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں situation کے اندر کیا کروں گا what will be my way out میں جنب آپ simply جو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ہیں اس کے loss کو bear کروں گا اور اس کے لیے بھی میرے کچھ reasons ہیں reasons آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا reason تو یہ ہے جناب کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ society bluff کر رہی ہے اور یہ ہماری files کو cancel نہیں کرے گی یہ صرف ڈرادھم کا کے مزید کوشش کی جاری ہے this is what I have a feeling about یہ ایک ہنچ ہے لیکن یہ اتنا subconscious میں ہے اور اتنا چھوٹا ہنچ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی five percent والی hoping against the hope والی بات ہے لیکن مجھے still ابھی بھی کہیں دماغ کے کسی کونیں خدرے میں لگتا یہ ہے کہ شاید society bluff کر رہی ہو لیکن اس سے جب آگے چلتے ہیں let's say society bluff نہیں کر رہی اور باقی cancellation کرتے ہیں تو جناب ایک چیز تو میں بڑی دیر پہلے سے کہتا ہوں اتھا گیا ہوں کہ مزید پیسے دینے سے آپ کے پیسے recover نہیں تو چونکہ مجھے پتا ہے کہ مزید پیسے دینے سے میرے پرانے پیسے recover نہیں ہونے ہیں وہ بھی بھاز جانے ہیں پلس وہ زیادہ devalue بھی ہو جانے ہیں تو I'm not going to pay them anymore not a single penny ٹھیک ہے دیکھیں میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے loss bear کرنے کے لیے کیوں تیار ہوں یہ بڑی سادہ سی بات ہے اگر کوئی سمجھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے مزید پیسے ڈالنے ہیں وہ بھی بھاز جانے ہیں اور ان کا بھی نقصان نہیں ہونا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ 35 لاکھ روپے پورے بھی کرتے ہیں جو market rate چل رہا ہے وہ 65% minus کا ہے اور اس لئے آسے ساڑھے 22 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے یعنی مزید پیسے دینے سے مزید نقصان ہی ہوگا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ market مزید کوئی دو سے تین سال recover نہیں ہونی ہے اسی طرح سے صورتحال رہنی ہے اس کو شاید level پہ آتے آتے تین ایک سال لگ جائیں future بتائے گا فقت بتائے گا لیکن اس وقت جو indicators ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ loss recover ہو جائے گا لوگوں کا اور یہ level کے اوپر چیزیں آ جائیں گی تو comment section آپ کے لئے open ہے تو ایک تو میں مزید اپنا loss نہیں کرنا چاہتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یار یہ کتنی relaxation ہے اس دور پور فتن میں کہ میں نے مزید پیسے نہیں دینا ہے میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا relief ہے کہ یار ٹھیک ہے loss ہو گیا جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب میں نے مزید ان کو پیسے نہیں دینا ہے so that clears up my mind اس سے میرا دماغ clear ہوتا ہے ہر وقت کا میرے اوپر جو ایک financial pressure ہے that also goes away اور میں easy ہو جاتا ہوں میں financially بھی easy ہوتا ہوں because اس مشکل وقت کے اندر مجھے مزید پیسے نکال نکال کے کہیں نہیں دینے اور میں ان پیسوں کو اپنی ذات کے اوپر خرج کر سکتا ہوں plus وہ جو ہر وقت کی ایک nagging ہے اور وہ ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا you just accept the reality you look with reality in the eye اور آپ اسے accept کرتے ہیں and that offers you peace that calms you down اور اس سے جو روز روز آپ کو stress ہوتی ہے نا وہ stress آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور یقین کریں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت ہے تو تندرستی بھی بڑی ضروری ہے اور یہ جو فضول کے stress ہے نا یہ انسان کو it eats you away تو اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے so i'll just go with the flow کہ ٹھیک ہے یار یہ loss ہو گیا i'll accept it or i will move on تو جب آپ loss کو accept کر لیتے ہیں and you move on تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ اس loss کو کہیں اور سے recover کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ اب آپ کہیں اور کسی اچھے project کے اندر جا کر invest کر سکتے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ اللہ پاک برکت دیں اور آپ کو چار اچھے پیسے ملیں اور آپ کا یہ loss recover ہو because on the face value new metal city گزر خان میں آپ مزید پیسے دیں نہ دیں آپ کا loss recover ہوتا ہوا for the foreseeable future دکھائی نہیں دی رہا ہے یہ سچی بات ہے میری طرف سے آپ اس کا mind کریں غصہ کریں comment section میں مجھے گالیاں دے دیں یار reality نہیں change ہوگی facts will stay the facts fact یہ ہے کہ new metal city گزر خان نے اپنے انویسٹر کو جان بوجھ کر اس طرح سے پھسایا ہے اور اس کا reason اب تو صاف صاف یہی لگتا ہے کہ ان کو شاید زمین نہیں مل رہی ہے اور فائلز انہوں نے زیادہ بیچ دی ہیں اب ان سے اتنے plot جو ہیں وہ بنائے نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے market میں policies یہ ایسی مطارب کروائیں کہ لوگوں کی files اتنی minus میں چلی جائیں تو وہ چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہو جائیں society کے پاس جو پیسے چلے گئے ہیں وہ بھی چلے جائیں اور society مفت میں ڈینڈرز کے طرح یہ فائلیں بڑے اونے پونے ناموں کے اوپر واپس پھر سے خرید لیں باقی طبعہ ازمائی کامنٹس سیکشن میں کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں انجوائی کرتے ہیں جی آپ کے جو کامنٹس ہوتے ہیں خوش رہیں بہت سارا خیال رکھیں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ